اور جنگ تین طرح کی ہو رہی ہے آپ کو گور کرنا ہے کہ ایک کافلہ جو ہے وہ آپ کو درمالی سے حملہ آور ہے ایک کافلہ جو ہے وہ آپ کو بگہ سے حملہ آور ہے اور آپ جترے بھی یہاں بیٹھے ہو مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ آپ بیجیٹی کے ہمدرد ہو میں آپ سے نہیں کہنا چاہتا میں آپ کو کوئی بات نہیں سمجھونا چاہتا یہ میرا پیغام آپ ان لوگوں تک لے جائے جو اس جماعت میں کھڑے ہیں جو جماعت ہماری جنگو کشمیر کو تحس اور نحس کرنے میں طاقت رکھتی ہے اس طاقت کو سمجھانے کے لیے اس کینگیٹ کو فیلڈ میں اتارا جاتا ہے سارے علاقوں میں جائے وہاں کا جائزہ لے کہ پہلے ان چوروں نے اس سینٹر گورنمنٹ کی جو سکی میں لیا ہے جو پیسہ لیا ہے کیا وہ گاؤں میں لگا ہے یا نہیں لگا ہے سب سے پہلے میرے بڑے باہی چودری اجاز احمد خان صاحب کی طرف چلیے آپ درماری میں جائے گجر بکر وال کا پیسہ جتنا انیس ستہتر سے لے کر آج تک آیا ہے وہ وہاں خضم ہوا ہے ان کی کوچھیا نندن میں بنی ہے میری جانکاری کے مطابق اپنے بچے کو گیارہ لاکھ روپیاں مہینے کہ وہ انہیں پیسہ دیتے ہیں جہاں وہ جس سکون میں پڑھاتے ہیں ذرا گور کریں آپ اپنے آپ کے ساتھ آج بھی نہیں انصاف کر رہے ہیں کب کریں گے انصاف آپ کے سامنے زمانہ بدل چکا ہے جمہو کشمین یوٹی میں آ چکی ہے عمر عبداللہ صاحب نے اعلان کیا تھا یوٹی ہوگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑوں گا کیا آپ لوگ گواہ ہو کے نہیں عمر صاحب نے اعلان کیا تھا یوٹی ہوگی میں الیکشن نہیں لڑوں گا لیکن اس کے باوجود اس کے جھوٹے دعوے سامنے آ گئے اس نے کہا مجھے مجبور کر رہے ہیں جب مجبور کر رہے ہیں موڈی جی نے ایک اعلان کیا کہ کشمیر کی اسی پرسنٹ عوام کو دو یا تین لوگ انہیں یرگمال کر کے رکھا ہمیشہ حکوم تو نے رہے اسی پرسنٹ لوگوں کو بائیکارڈ کی کال دیتے رہے انہوں نے حضرت کے چھپیس آدموں کو کہا کہ آپ میدان میں اتر جائیں دائی لاکھ سے عمر صاحب کو ہرائے جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیڈر کہلاتا ہے دائی لاکھ سے وہ ہارے آج چھپیس سٹوں پہ وہ ہار رہے ہیں آپ کو جو دعویٰ کر رہے ہیں میرے باہی یہاں پہ کہ یہاں نیشنل کانفیس حکومت بنانے جا رہی ہے میری اس بات کو نوٹ کریں نیشنل کانفیس صرف آٹھ یا دس سٹیں ریاست سے لا سکتی ہے وہ بھی کچھ لوگوں کا اپنا چہرہ ہوگا جس چہرے کی وجہ سے وہ آٹھ یا دس سٹیں لائیں گے اس کے راہ کوئی سٹ نہیں آئے گی نیشنل کانفیس والے بھائیوں میرا سندیشہ ہے آپ کو آپ اس گلابگڑ کو سجانے کے لیے اس بارتیا جنتا پانچی کے کافلے میں شامل ہو جائیں کسی بھی آرہ کے میں آپ کی یہ نہیں ہے مہ سوائے جن گنڈوں نے میرے گنڈوں کو دبا کے رکھا ہے ایجاز صاحب آپ کو میرا سلام آپ آپ نے دائے طرف دیکھیں آپ کا جو چیئرمن تھا آپ کا جو سرپیج تھا اس نے مہدی جی کی جو سٹی میں ہے وہ لوگوں سے لوٹی ہے ان کا آپ کو حساب دینا پڑے گا باثرون کے پیسے کھائے ہیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے آپ کو میں نے دیکھا کہ اس کی بستی میں باثرون کسی کے گھر میں نہیں ہے آپ چل کے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دارے دار ہے جو کہتا ہے کہ میں گجروں کا بڑا لیڈر ہوں اس کے بعد دوسرا میرا بھاہی آیا انجینئر صاحب میرے انجینئر بھائی جب یہ سڑک بنتی تھی آپ نے یہاں کا بیسٹ انجینئر قرار دیا تھا آپ کو ہمیں پاوریں دی تھی لیکن آپ پہکے دار صاحب کے ساتھ ملٹے تھے اور کمیشن کھا کر یہ سڑک کا ستیاناز کرتے تھے آج کون سی چیلنج آپ دے رہے ہو کہ موڈی جی راشن دے کر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے ارے انسان کی قیمت دو سو گرام اناج ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے اگر انسان کو دو سو گرام راشن ملتی ہے تو یہ زندہ رہتا ہے اس کے جسم کے اندر کھون آتا ہے اور وہ کھون اور زندہ رہنے کے لیے آپ کو سرم موڈی جی نے سکین لگائی ہے دس سال کے لیے زیادہ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان دو پارٹیوں سے بچئے اس آپ نے ہمسائے کو کہیے ہمارے سراکے کو ترقی سے مت روکیے میرا بڑا آجاز کھان بھائی ہے دوسرے ہوتے سیاست دارے ہیں ہی نہیں وہ تو ہنجینئر ہے ملک صاحب کی عزت کے لیے لوگ جڑے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں ملک صاحب میرے سر کا تاج ہے لیکن آج ملک صاحب کے پاس کوئی پاور نہیں ہے نہ وہ اسمبلی میں جا پائے گا نہ وہ کسی ڈی سی آفل میں نہ جا پائے گا کیونکہ حکومت پاور اس کو دیتی ہے جو ان میں لے بنتا ہے اگر میرا کوئی بھائی آج گلتی کرے گا گلتی سے کسی حضار دلیدوار یا نیشنل کانفیس والے پر جتائے گا موڈی جی آپ کی سکیموں پر ورام لگا دیں گے آپ جانتے ہیں جو کہتا ہے بھائی اور بہنوں میں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس چاہتا ہوں اگر اس کو آپ گلاب گر والے چیلنج کریں گے وہ آپ کا وکاس نہیں ہے آپ کا ستیاناس چاہے گا اب یہ فاصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے ستیاناس کر رہی ہے یا وکاس کرنا ہے چہدری اکرم صاحب آپ کے لیے ایک پل کا کام کریں گے یہ لیڈر کا کام نہیں کریں گے یہ میرا ماننا ہے کہ یہ لیڈر نہیں یہ آپ کے لیے ایک پل ہے جو موڈی جی اور آپ کے درمیان تمام جو خرشات ہیں وہ ختم کرے گا کسی دریا کی لہر آپ کو نہیں ستائے گی آپ رات کے بارہ مجھے پل سے جا کر اپنی مان کو پورا کر سکتے ہو ہمیں ڈسٹرک کی ضرورت ہے جہاں تک میرا ماننا اور میرا آنکرہ ہے ہم اس وقت چانیس ہزار پیس وقت اسے پھٹی سیکس گناہ گھر میں چل رہے ہیں یہ میرا آنکرہ یاد رکھئے بناگار کا عزت و ذلت کا مانک اللہ ہے میں ان کی عزت کے خلاف نہیں ہوں اللہ گواہ ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے